اگر وہیں پہ آرکے تھوڑی سوچ بوز سے کھیلتے ہو جا مانوور کرتے سٹرائک کو کارپٹ کے سارے کھیلتے ہمیشہ افسر رہتا ہے دو رن لینے کا کیونکہ بڑی شاٹ کے لیے گئے فیلڈر کو پایا ڈیپ میں سمجھ سے اور بڑھتی ہوئی بوجھ پوری دبنگز کے لیے رن ریٹ پہ بھی گراوٹ ہوئی ایک سٹارٹ بہت بڑیا ملا تھا بوجھ پوری دبنگز کو جب ان کے کپتان منوش تیواری کریس پہ تھے اور اب چوہتر پہ چار وکٹ نے کھو دیے تو لگ بگ تیس رن پہ انہوں نے چار وکٹ گوا دیے اور وہ بھی سب سے جو بھیترین بیٹسمن ہے مجھ پوری دبنگز کے جن میں شامل ہے ان کے کپتان اوجہ ادھے تیواری جی بلکل آپ نے کہا کی اوجہ سٹرائک روٹیٹ کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا جس کے کارن وہ آؤٹ بھی ہوگے اس کا مطلب یہ بھی ہوا کی فیلڈ اچانک سے اندر within the 38th circle آ چکا ہے آئی تنگ میرے حساب سے تیلگو واریئرز کو تھوڑا بہت اور فائدہ اٹھانا چاہیے اس وقت کیونکہ چار وکٹ گر چکے ہیں شاید ان کو ایک اور فیلڈر کو آرام سے اندر خدا کر سکتے ہیں 38th circle میں یا اس سے کیا ہوگا جو بیٹسمن ہے اس کو اترکت رسک لینا ہوگا گیند بازی کرنے کے بعد بھار گئے ہیں برگو ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سنگرش کر رہے تھے ماس پیشی میں کچاو آیا ہے اور اکھل اچھی کپتانی کرتے ہوئے گیند ٹپا کھانے کے بعد سکٹ کر رہی ہے مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے تھوڑا اوز کا پربھاو نظر آ رہا ہے جس پکار گیند سکٹ کر رہی ہے کافی ٹھنڈ ہے اور یہ اکراؤس لائن کھیلنا ہے اتنا آسان نہیں قدموں کا استعمال کر کے چہل قدمی کر کے آگے آ رہے ہیں پر کیونکہ لائن بڑیا ہے لگ بگ میڈل لیک پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کھیل یہ کھا رہے آسان نہیں ابھی تک آر کے تاریف گھنی ہوگی ٹھلگو واریئرز کی جس سوچ کے ساتھ وہ اترے ہیں رہنیتی بہت بڑیا ہے اور اس میں کوئی اشری کی بات نہیں ہے جب ان کے ساتھ ایک لیجنڈ انڈین کرکٹ کے دلی بن ساکر جڑے ہوئے ہو بڑیا شاٹ لیکن کچھ سٹاپ ایکشلی گلی میں ہاں دیلی بن سارکر ایک دگج کھلاڑی ان کے علاوہ گنڈپا وشونات جڑے ہوئے ہیں کرناٹا کا سائیڈ کے ساتھ ایک اور لیجنڈ انڈین کرکٹ کے پچھلے مقابلے میں صدرن وشونات ایمپائرنگ کر رہے تھے بڑیا گیند سوال ضرور پوچھا تھا لیکن بے کا اشارہ ایمپائر کا اب دس اوور سمافت ہو چکے ہیں اٹھتر پچار سوال ضرور پوچھا تھا سوال ضرور پوچھا تھا